موسیقی سانی تاریخ کے اندر بہت خوبصورت ایک وقت آیا جب مجھے اور میری کمیونٹی کو گورنمنٹ پاکستان نے ایک شناخت سے نوازا ایک ایسی شناخت جو میرے لیے فخر کا باعث بنی ایک ایسی شناخت جس کو لے کے آج میں اپنی پہچان کے ساتھ اس دنیا کے سامنے موجود اور اس کا سب سے بڑا وجود سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج پارلیمنٹ پاکستان کے اندر ایک ٹرانس جنڈر کمیونٹی ریپریزنٹیٹریف کے طور پر مجھے بولنے کا ثبت موقع دی میں اور میری سات جس کو ہمیشہ ایک سوال یا نشان کے طور پر دیکھا گیا لیکن مجھے سمجھنے والے کچھ لوگ میں اس پلیٹ فارم پر ان کا بھی بہت بہت شکریہ بلکہ سارے پارلیمنٹ پر شکریہ ادا کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوست سونیا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں مورد ٹی وی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مورد ٹی وی کا وی ان کیا ہے آج ایک بار پھر اسے وی ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم حاضر ہوئے ہیں لاہور سے تقریباً تین سے چار سو کلومیٹر کی مسافت پر پاکستان کے ایک بہت بڑے شہر میں پاکستان کے کیپیٹل میں اسلام آباد میں وجود کے آفس میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ایک نالیج کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں انہی داروں کو اور ان لوگوں کو جو ہماری ٹانس جنڈر کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہوں تو وجود جو ہے یہ ایک ٹانس بیس آرگنائزیشن ہے اور یہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملن انہوں نے کام کر کے دکھایا اور لوگوں کو یقین دلوایا کہ وجود ٹین ٹانس جنڈر کمیونٹ کے لیے امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہیں نوٹ آنلی امپاورمنٹ یہ ہیلتھ ایشیوز پہ بھی کام کر رہے ہیں یہ سکیلز ڈویلپمنٹ میں بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ سارے پروجیکٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور وہ ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں آئیشہ جی سے آئیشہ جی وجود کی ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ببلی جی بھی وجود کی ڈائریکٹر ہیں لیکن انفورچنیٹلی وہ آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں وہ آفیس کے کسی آفیشل ٹور پہ اسلام آباد سے باہر گئے ہوئی ہیں تو اب ہم جانیں گے آئیشہ جی سے ببلی جی کی بھی خدمات جو انہوں نے کمیونٹی کے لیے کی اور آئیشہ جی کیا کر رہی ہیں وجود ادارہ کیا کر رہا ہے سو لیٹس موف ملتے ہیں آئیشہ جی سے کیا حال آپ کیسے ہیں میں سونی آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک اللہ کا شکریہ سب سے بہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم سے بات کرنے کا آپ نے وقت نکالا شکریہ کیا بات ہے ہم تو ہمیشہ آپ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں بلکل ہمیں شوز بھی نہیں ہیں بلکل اور پھر آسنا کو جی آتا ہے ہم نے آپ سے شو کیا ہا جی تو اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے اور یہ ہی سب سے خوبصورتی ہے کہ ہم سب مل کے ہمیشہ ایک یونٹی کے ساتھ کام کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں بلکل اور جب بھی ملتی ہیں مجھ سے مجھے بہت اکھا لگتا ہے ہاں 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 ہائے یہ آپ کا پیار ہے آپ کا خلوس ہے اچھا میں اور میری ویور یا جاننا چاہیں گے کہ وجود ادارہ اللہ با گا اور عزت دے بڑا نام ہے ایک وجود تو وجود کا کیا وین ہے وجود میں کس پرپوس پر کس مشہل بھی کام کریں دیکھیں وجود آم شایٹی جو ہم 2015 میں رجسٹر ہوئے تھے اور اس کے بعد سے ہم کافی کام کریں ہیں ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں زیادہ درجہ ہمارا کام ہے وہ پالیسی میکنگ کے اوپر ہے ہم دورمیٹ کو پالیسی کے اندر ٹیکنٹر سپورٹ دیتے ہیں جو بنا تھا ہم لاسلوس کا حصہ دے پھر اس کی اپلیمنٹیشن کے اندر ہم کافی کام کرتے ہیں ہم نے بڑا کلوزلی کام کیا ہے منسٹر فیلمن رائیس کے ساتھ اس لاغ کی اپلیمنٹیشن کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو بڑا سٹوٹ لیول ٹرانس کمینتی ہے پورے پاکستان میں ہم اس کو اسی کپیسٹی بیلڈنگ کرتے ہیں اس کو ایڈیوکیشن دیتے ہیں اس کو ہیلتھ اوئیننس دیتے ہیں اس کو لوگ کے حوالے سے اوئیننس دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ہے پولیس کا پولیس کا جو مسئلہ ہیں اس حوالے سے ٹرانس کمینتی کو ان کے رائیس کے بارے میں اگاہی دینا اس کے بارے میں پتاتے ہیں بڑا مسئلہ ہے پولیس کا پروچ کرنا ہے اور ہم نے پولیس کا پروچہ کرنا ہے ہم نے پولیس کیا کمیتا ہے دائل دائنز جو ہیں وہ دائیٹائنز جو ہیں ہم کساہ میں ملکے ہم کساہ ملکے ہم نے ان کی تکتے ہیں وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا جب میں لہار سے اسلامبات پر کمچی تو اسلامبات کی پولیس کا روائی ہے اتنا اچھا کہ میں نے واقعی لگ رہا ہے یا ہم کسی نے پروچے کنی کروائی ہے چی آپ کو ٹھیک ہی سوئے ہیں بہت چینج جائے ہیں بہت چینج جائے ہیں اب یہ ہی ہے کہ ہم کام کرے ہیں کہ ایک سیف انوائرمنٹ ہم کرسکے ہیں اور ایک جو سب سے بڑا ایری آف ورک ہے وہ ہے ایک نومک اپاورمیٹ کا ہم ٹرانس کمیونٹی کو فاناشیل سپورٹ پروائید کرتے ہیں کہ وہ اپنے چھوڑ چھوڑی بزنسز ہیں وہ کرسکے ہیں آپ کو یاد ہوتا کہ دو تھا چھوڑا میں وجود نے کیفٹیریا شروع کیا تھا ایسی اے کالج راول پنڈی میں اور وہ فرس ٹائم تھا کہ جہاں پر لوگوں نے فادس ارام کو ٹرانس کمیونٹی کو کام کرتے ہوئے دے جو اسی موڈل کو اور لوگوں نے اپنے اپریشیئیٹ کیا اسی اس کو بلکہ اپریشیئیشن ملی پاکستان میں بلکہ انٹرناشنل ہی بہت اس کو صراحہ کیا تو ہماری کوششی چیئے ہی ہوگی پورے پاکستان میں جو ٹرانس جنڈر ہمیں اپروچ کرتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں ہم بھی کپیسٹر بیلڈنگ بھی کرتے ہیں اور ہم کو ہم فاناشل سپورٹ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کرسکے ہیں اچھا دو چیزیں پہلی یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کانون کے بارے میں اگاہی دیتے ہیں تو اویرنس دینے کے ساتھ ساتھ اور ایڈوکیسی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو تو فری اف کارس پہ لیگل سر ویسے پروائید کرتے ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسائل میں نے دیکھا کہ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ خود ہماری کمیونٹی جو ہے وہ لیگل ایڈوائزر جو ہے وہ ہائر نہیں کر سکتے ہیں وہ اتنے ایکس پینسیو ہوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی آپ کا ہے کوئی پر بلان ہے اس میں بھی بہت ریسنٹی بھی ابھی بشکے مہینے ہی ہم نے ہم نے ہم رہا کامیٹی بنی ہے اسلام آمدھا ہی کوٹ میں ان کی تیم کے ساتھ میٹنگ کی ہیں اور ہم انکریب ان کے ساتھ مزید سیشنز کروانا چاہ رہے ہیں اور ہم بیچارے کہ ہم ایک سپورٹ نیٹوک بنائیں اس کے لیے ٹرانس جنرس کے لیے جسے پولیس ہو جس میں کام بھی کہ وہ ادارے ہوں لیکن چاپ کوئی وائلنس کیس ہوتا ہے اس کے لیے ٹرانس کیسے فولو اب کیا چاہے کیا چاہے صحیح کہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک لیگل سپورٹ افورٹ کرنا بہت مشکل ہے اور ٹرانس کمیٹی جو ہے کیونکہ میں خود بھی ایک وائلنس کی شکار ہو چکی ہوں ہمچ پتاندانہ حملہ ہوا تھا بلکل بلکل تو میں ہی سارے کورٹ کا چہری کے چکل تار چکی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اساف لینا اور ٹرانس آپ کو زیادہ مشکلات کر سکتا ہوں ایسے یہ تو اس پر آپ کام کریں کہ ہم ابھی لائیرز کے ساتھ ملکے اور بلیز کے ساتھ ملکے اور جو ڈیفرنٹ ہمارا ایسٹوشنز ہیں ہم ایک نیٹ ورک پرانا چاہ رہے ہیں جہاں پر جو بھی کوئی وائلنس کا کیس اور ٹرانس کا اس کو فالو اپ کیا جائے اور لائیرز جو ہیں پرو بونو کام کریں فری میں کام کریں تاکہ ایسا بردس ویل ٹرین تو آشا جی ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ببلی جی کے بڑے چرچے تھے مہاشا لائے سے بارلیمان میں پہنچ کے ریپیزنٹ کرنے کمیونٹی کو تو یہ خیال کب اور کیسے آیا سونیا جی ایکچلی اس کا بہت بڑا کریٹ جو ہے وہ چاہتا ہے ویمن پارلیمنٹری کارکس کو وہ ہمیشہ ہمیں بلاتے ہیں مجھے اور بلی جی کو جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم پریزنٹ ہاؤس بھی گئے تھے آج سے کوئی تین سال پہلے ویمن سٹے کے اوپر اس کے بعد بھی ہم وقتاً وقتاً ویمن پارلیمنٹری کارکس کے مختلف ہائی لیول میٹنگ سے ان کا حصہ رہے ہیں تو اس دفعہ جو ہے وہ ایونٹ ناش اسیمبلی میں تھا اور وہاں پر ببلی جی کو بولنے کا موقع ملا اور یہ پاکستان میں فرسٹ ہے ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ عام عوام کے لئے اوپن کی گئی لیکن کہ وہ جو فلور جس پر بابلی جی بات کر رہی ہیں وہ فلور پر صرف جو ایم این اے ہیں وہ بات کر رہی ہیں کرتے ہیں بلکل یہ فرسٹ ٹائم ایک عام جو آدمی ہے عام انسان جو ہے عام سیٹیزن ہے پاکستان کا اس کو وہاں تک ایکسس ملی تو یہ بہت بڑا جاتا ہے بلکل بلکل یہ بہت بڑا نشیک ہے بہت اچھی بات ہے جو ملکل میں وہاں موجود تھی تو سپیور شاہب صاحب کبہ بہت 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 باتیوب رسوانس تھا اور بابی جی نے اب یہ کہا کہ آپ کو حاضرین محفل کہتا ہے تو سپیور شاہب صاحب نے اس کے بعد جیتا بھی سیشن تھا وہ حاضرین محفل ہی کہا مخاطب کر کے والد اور حاضرین محفل کہتے ہیں آپ حاضرین محفل کہتے ہیں تو آپ سب کو آدرس کریں یہ بہت 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 جو جنڈر سینسٹیو ہم کرتے ہیں بلکل کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو انکلیوڈیڈ میں سوچ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس چیز کیا ہمیں اتنا پوزیٹیو رسپانس ملا ہے اور سوسائٹی سے میسٹریم سے اور لوگوں نے اس چیز کو اتنا سراہا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوئے کہ کسی خواجہ سراہ نے پارلیمنٹ میں جا کے اپنی کامیونیٹی کو ریپریزنٹ کیا تو یہ کریڈٹ بھی وجود ٹیم کو جاتا ہے میں سمجھتی ہوں اللہ باقین اور عزتر شہرہ سے نوازے تو ناظرین آپ نے آئیشہ جی کی باتیں بھی سنی اور آپ نے بابلی جی کے ریمارکس بھی لیے وہ کتنی خوش تھیں اور وہ بتاتے ہوئے وہ کتنا پراوٹ فیل کر رہے تھیں کہ وہ جانس سنٹر کامیونیٹ کو انہوں نے پارلیمنٹ میں حکامِ بالا کے سامنے ایوان کے احتیداران کے سامنے بلکہ ان کے رائٹس کے بھی بات کی تو میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے آئیشہ جی ہماری کمیونیٹی کے لیے مینسٹیم کے لیے کوئی پیارا سا کوئی پوزیٹیو میسیج دے میڈیا جو ہے بڑا امپورٹن روڈ پر کرتا ہے سونیا چی اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے تھروں میڈی ہی میسیج دوں گی ہم تو ٹرانس کمیونیٹی ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک نارمل سیٹیزن کی طرح ٹریٹ کریں ہمیں کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہیے ہم چاہتے کہ اس طرح عام مرد اور عورت کام کریں اسی طرح خوجہ صرف کام کریں آفسس میں جائیں اور ٹرانس کو ہمیشہ بڑے مخصوص ٹوپک میں ہی شامل کرتا ہے میڈیا کے آتے حالانکہ ٹرانس سے آپ پولیٹس کی بات کر سکتے ہیں آپ اسے بیوٹی کی بات کر سکتے ہیں تو یہ کہ آپ ایک پس لیبل نہیں کریں ٹرانس کاملچی کو آیتی ٹرانس کاملچی سارے وہ کام کر سکتے ہیں بلکل جو باقی لوگ کر رہے ہیں ہاں سے بہتر کام کر سکتے ہیں بہت خوبصور پیغام دیا ان کے پیغام سے مجھے یہ بات بار بار جب یہ پیغام دے رہی تھی تو میرے ذہن میں ہی گردش کر رہی تھی کہ جب بھی ہم نے کسی ٹرانس جنٹر سوشل ایکٹویس کا انٹرویو کیا اور آپ کو دکھایا تو انہوں نے کبھی کچھ پریولیجز ڈیمانڈ نہیں کی انہوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ مجھے کوٹی بنگلہ گاڑی اور کچھ آسائشیں چاہیے انہوں نے ہمیشہ یہی کہا give respect and do respect کہ عزت دیں عزت لیں اور ہم عزت کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہمیں باعزت روزگار چاہیے ہمیں باعزت نوکریاں چاہیے تو مجھ میں بھی آج کس پروگرام کی توسط سے حکام بالا سے اور اعلیٰ احتداران سے یہی روکیسٹ کرنا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے ہماری کمیونٹی کو مین سٹیم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہم کوئی سیپریٹ یا الگ معاشرہ نہیں چاہتے ہم ایک انکلیوزف سوسائٹی چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ میری بات ہائر آثورٹیز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہماری اس روکیسٹ پر ضرور غور فرمائیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ ہائر ہائرپنڈ میں اور ہر وزنس میں آپ کو خواجسرہ بھر چڑھ کے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اسے کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنی میزبان سونیا ناز کو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مورٹ ٹی وی پھر آزی روگ انشاءاللہ ایک نئی سلیبریٹی اور ایک نئی پرسنیلیٹی کے ساتھ اللہ نگے پار